ناظرین آج ہم اپنی اگلی خبر میں ایک ایسے ملکی بات کریں گے جہاں پر ججز کی تیوناتی کا معاملہ زیر بحث ہے اور اس پہ کافی زیادہ شکوک و شبھات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے نظام بھی نیا تخلیق کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے اگلیہ کی جو سٹرنٹھ ہے اور جو ججزوں کی انڈپنڈنس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میکسکو کی اور میکسکو سے ایک انتہائی اہم خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں میکسکو کے صدر آنڈرے مینویل لپیز عبریڈور نے ایک متنازع قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت ملک کے تمام ججزوں کو عوامی ووٹ سے منتخب کیا جائے گا یہ ایک تاریخی ختم ہے کیونکہ میکسکو دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا جہاں تمام ججزوں کو عوامی ووٹ سے منتخب کیا جائے گا ناظرین صدر نے اس قانون کو سائن کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ میں کرپشن کو روکنے کے لیے یہ قدم ضروری تھا تاکہ ججز میجسٹریٹ اور جسٹس قانون کی روح کو پرقرار رکھیں قانون کافی متنازع رہا ہے اس کے خلاف ملک میں شدید مظاہرے ہوئے یہاں تک کہ مظاہرین نے سینٹ پر حملہ کر دیا تھا جس کی ورہ سے خانون سازوں کو بحث ملتوی کرنی پڑی اور کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہونا پڑا صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ امریکہ اور کینرہ جیسے تجارتی شراکتدار بھی اس خانون پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں امریکی صفیر کین سیلزار کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلیاں میکسیکن جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتی ہیں اور مجرموں کو سیاسی طور پر حوصلہ افضائی کرنے والے یا غیر تجربہ کار ججوں کا فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دے سکتی ہے امریکہ نے میکسیکو کو خبردار کیا ہے کہ یہ اصلاحات میکسیکو کے خانونی نانچے پر سرمایہ کاروں کے اعتماد پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں میکسیکن صدر کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات عام شہریوں کے مفادات کو بہتر بنانے کے لیے یا ان کی بہتر خدمت کے لیے ضروری تھی انہوں نے کہا کہ پہلے ایک اقلیت حکومت کرتی تھی اور جمہوریت کا صرف ڈراما تھا میکسیکن صدر نے مزید کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس کے بعد سے خاص طور پر عدلیہ سپیشلی جب ملک کی سپریم کورٹ ہے اور اس پر کافی تنقید کی ان کا خیال تھا کہ عام شہریوں کے مفادات کی بہتر خدمت کا نکلے یہ اصلاحات ضروری تھی لیکن یہاں پہ جو کرٹکس ہیں ان کا خیال ہے کہ اس قانون سے عدلیہ کی سیاسی آزادی ختم ہو جائے گی اور منتخب جج سیاست سے متاثر ہو ستے ہیں کیونکہ انہیں ووٹ اکٹے کر رہے ہوں گا اس قانون کے نفاظ کے بعد اب جون دوہزار پچیس میں پہلی بار وفاقی ججوں بشمول سپریم کورٹ کے ججوں کے انتخابات ہوں گے لیکن اس انتخابی عمل میں کئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میکسکو سٹی میں ووٹرز کو ون ففٹی سے زیادہ عہدوں کے لیے ہزار امیدواروں کی فیرس میں سے ججوں کا انتخاب کرنا ہوگا جن میں سے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں عام عوام کو نہیں معلومات عہدے کے لیے ووٹرز کو دس تک پسندیدہ امیدواروں کے نام لکھنے کی اجازت دی گئی ہے ایک تذیہ کار کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عارضی حل نہ نکالا گیا تو صرف بیلٹ پیپرز بھرنے میں پیتالیس منٹ لگ جائیں گے میکسکو کی پین امریکانا یونیورسٹی کے پروفیسر جیمی اولائزر گونزالیس نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک میں یہاں تک کے سب سے پسماندہ ملک میں بھی اس طرح کا نظام تجویز نہیں کیا جا سکتا کاروباری رہنماں کو خچا ہے کہ اس سے قانون کی حکمرانی کمزور ہوگی اور ایربو ڈالرز کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ خاص طور پر بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ میکسکو کی معیشت کے لئے غیر ملکی سرمایہ کاری بہت زیادہ اہم ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ نیا نظام کیسے عمل پیرا ہوگا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے کیا یہ واقعی میں عدلیہ کو زیادہ جواب دے اور جمہوری بنائے گا جیسا کہ صدر لوپیز کا دعویٰ ہے یا پھر اس سے قانون کی حکمرانی کمزور ہوگی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ہم سنتے ہیں اس کا بھی ہمیں کافی یاد آتا ہے جب میکسکو کی سیچویشن دیکھتے ہیں کہ عدلیہ بہت ریپٹلی اور ایک بہت ڈراسٹک پولیسی ڈیسیشن کی وجہ سے چینج ہو جائے گی اب جیسے کہ ہم نے پتا ہے کہ امریکہ میں جیوری کا سسٹم ہے جیوری کا سسٹم کو انہوں نے انوالف کیا ہے اپنے جیوری کا سسٹم میں جیوری کے بارے میں پڑھا ہے تو میں تو بالکل ششدد رہ گیا ہوں کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ سنس وینڈ ڈیڈ جیجز سٹارٹ ڈوئن پولیٹکس اور مطلب جیجوں کا اس سیاسی عمل اور انتخابات سے کیا کام ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور قانونی زبان میں ایک کہا جاتا ہے نا کہ لیڈ جیسٹس تو بی ڈن ایون ایون ایف ڈا ہیونس فال تو اس طرح تو پھر اگر انصاف کا نظام لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہو جائے گا ایون اگر اس کا فیکچول پوزیشن سے کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ ججوں کی یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے بلکل اگر انصاف کی ایسی پوزیشن ہو جو بشرف مجورٹی کو ڈیمیج بھی کر رہی ہو لیکن وہ کیونکہ انصاف کی پوزیشن ہو اس کا انہوں نے ساتھ دینا ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے یہ چیزیں بلکل ایک بیک سیٹ پہ چلی جائیں گی اور جو ایک عدلیہ کے نظام میں اس کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے اس کا بلکل شفاف ہونا ضروری ہے یہ تو کہیں رہے گا ہی نہیں ان فیکٹ مویز اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے کئی نقصانات ہمیں اس قطعے میں کئی ممالک میں نظر بھی آتے ہیں جو بھی ایسی پولیسی بنانا چاہتی ہیں جو عوام کے لیے نقصان دے ہو یا ایسے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آرسانی سے کر سکیں گے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا تو جائر سے بات ہے ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری ایک ڈیموکریسی کا بہت ہی اہم سٹرون ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے